حضرت حسن بسری فرماتیں لو کانا لی قال حسن البسری لو کانا لی مثل جبل احد ذہبا فانفقتو علی قراءت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بسری فرماتیں بسرا کے رہنے والے لو کانا لی مثل جبل احد جبل کا معنی پہاڑ احد ایک پہاڑ کا نام ذہبا عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں حضرت حسن بسری فرماتیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو اس سب کو میں نبی کے ملاد پر خرچ کر دیتا آنے والے آگئے سنیں گے اور سن کر جائیں گے دیکھنے والے آئے اور دیکھ کر چلے گئے جلسے میں تیترہ کے لوگ آتے ہیں لیکن محفلوں میں وہ آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آج ہم دنیا داروں سے محبت کرتے ہیں اتنا عشق مصطفیٰ سے کرنے لگیں اتنا پیار مصطفیٰ سے کرنے لگیں مصطفیٰ کی قول و فیل پر عمر کرنے لگیں مصطفیٰ کا پیار اپنے دلوں میں بسا کر زندگی گزار کے جائیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آپ کی آخرت بھی سمل جائے گی مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگیں دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ اور آج کام کرنے کی ضرورت ہے آج آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور یہ علماء کی جماعت ایسی جماعت ہے ان کا دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان کا سونا بھی عبادت ہے ایک عام انسان پوری رات نوافل میں مستقرک رہے منحمک رہے اور ایک عالم سوتا رہے اللہ تعالی جتنا سواب اس نوافل پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا اس سے کہیں زیادہ ایک عالم کو صرف سونے پر عطا فرماتا ہے ان علماء کی زیارت کریں پیر طریقہ حضور سید سلیمیہ صاحب قبلہ تشریف فرمائیں ان کے نورانی چہرے کا دیدار کریں اور آج کی یہ نورانی عرفانی حقانی ایمانی سرور عالم کونفرنس میں آپ اتمنان سے بیٹھیں ایسی گفتگور ایسی باتیں سنا کر کے جاؤں گا کہ آپ رونے پر مجبور ہو جائیں گے اللہ مام مفتی حمام صاحب قبلہ جو خطیب الحن اور آج کی تاریخ میں ان جیسا کوئی خطیب دوسرا نہیں سمجھے وہ بہت اچھا سنائیں گے آپ کو کہہ رہے تھے کہ اگر مجمع اچھا ہوا اور صحیح وقت پر مجھے بٹھا دیا گیا تو بہت اچھا سنا کر کے جاؤں گا عزیزہ نے مل لکھ بریلی کے امام نے قلم اٹھایا تو یوں کہا سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وشف عیبے تنائی سے ہیں بری تیرے تو وشف عیبے تنائی سے ہیں بری حیرا ہوں میرے شاہ حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے لیکن رضا نے ختم سخل اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخل اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرورِ عالم کون پھر ہیں سرور کا مانا سردار بادشاہ پیشوا عالم دنیا کو کہتے ہیں میرے مصطفیٰ دنیا میں کیا آئے اجالہ ہی اجالہ ہو گئے تاریکیاں روشنیوں میں تبدیل ہو گئی میرے مصطفیٰ کا اصلی اور حقیقی اور اجلل نام محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم آسمانی نام احمد جنتی نام قاسم باپ کا نام حضرتِ عبداللہ ماں کا نام حضرتِ سیدہ طیبہ طاہیرہ آم نانا کا نام وحب نانی کا نام برہ بنتِ عزا ادھئین ناموں کو ذہن میں رکھئے پھر سنئے میری گفتوں کو حضرتِ عبدالمطلیب کو اللہ تبارک و تعالی نے اٹھارہ بچے بچی آتا فرمائے کتنے جب ہم حبت سے بولیں اتنی ہلکے سے پولیس آ جائے گی اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی خاندان کنبے پریوار کے نام سکھایا کرو لیکن تم ہو صاحب نیویز چینل دیکھیں گے ٹیلی ویزن پر موبائل پر فیس بوک وائٹساپ ٹویٹر میسنجر یوں اپنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں رات میں بیٹھ کر اردو یا ہندی یا انگریزی یا عربی زبان میں کتاب خریدیں سیرتِ رسولِ اکرم سیرتِ مصطفیٰ بیٹیوں کے لیے جنتی زیور کتاب اور پھر روزانہ ایک پیج ایک صفحہ آپ خود بھی سنیں اپنی بیٹیوں کے بھی سنائیں تب مصطفیٰ کے سیرت کو یہ پڑھیں گی مصطفیٰ کے قول و فیل کو پڑھیں گی مصطفیٰ کے اٹھنے بیٹھنے جاگنے کو اپنے ذہنوں دماغ میں بٹھائیں گی تو زدنگیوں میں انقلاب پیدا ہو جائے گا آج آواز اٹھائی جا رہی ہے مسلمانوں کو نیستو نابوت کر دیا جائے ابھے نادان یہ تیری سوچ ہے آج تو ہم کروڑوں نہیں عربوں کھربوں کی تعداد میں ہے بدر کے میدان میں جب ہم تین سو تیرہ تھے ہزاروں کا مقابلہ کیا تھا پھر مصطفیٰ نے حجور کی چھال کو ٹھین ٹھینیوں کو صحابہ کے ہاتھ میں کیا دیا یہ صحابہ کفاروں مشرقین کے سامنے دچ کرتے مقابلہ کرتے رہے پھر اپنی جانوں کو پیش کیا اپنے مالوں کو پیش کیا اور یہ ثابت کیا مصطفیٰ کا حلام مر تو سکتا ہے لیکن سامنے کسی کے سر جھکا نہیں سکتا یہ تاریخ ہماری رہی ہے آج ہندوستان کے حالات دیکھیں یوکرین وہ چھوٹا سا ملک بہت چھوٹا سا ملک یوکرین ہے ہندوستان آبادی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے ایک نمبر پر چھین آتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ہندوستان کی تعداد اتنی کسر سے بڑھتی چلی جارہی ہے ایک نمبر پر جائے گا دوسرے نمبر پر ہندوستان کا آبادی کے اعتبار سے نمبر آتا ہے لیکن یوکرین چھوٹا سا ملک ہے ابھی روس سے چند مہینے پہلے جھگڑا چالو ہوا مار فیٹ چالو ہوئی ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئی لیکن یوکرین روس کو آنکھیں دکھاتا رہا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرتا رہا وجہ کیا تھی سبب کیا تھا پسے منظر کیا ہے یوکرین کے پاس بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں ادارے ہیں اکیڈمیاں ہیں کولیج ہیں آج ضرورت ہے بیٹیوں کے ہاتھ میں بڑا بڑا موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان بیٹیوں کے ہاتھ میں قلم دے دو جو آج سے چودہ سو سال پہلے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا خیرکم منت علم القرآن وعلما کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سیکھاتا ہے آج دنیا کرسی کے چکرم ہے میرے مصطفیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہمیں آیت الکرسی عطا فرما دی عزیزانِ ملت لیکن صاحب بیٹیوں کے پاس موائل بے پردی بے حیائی بے غیرتی اور یانیت ہمارے معاشرے میں تبیت و عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں آج ہم ادارے بنائیں اکیڈمیاں بنائیں کولی بنائیں کاشتا ہے لوگو آپ کو مشورہ دے کر کے جاؤں گا ایکڑو دے کر زمین خریدینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مل جل کر ایک دو ایکڑ زمین خریدیے اور پھر آپ کی بس جمتہ بہت عظیم ادارہ ہے بڑا ہی ادارہ ہے عشر کے موقع پر صرف نیت کر لیجئے اپنی زمین کا سارا عشر نکال کر جو پیداوار ہوگی اس کا بیس ماہ عصتہ نکال کر مدرسے میں خرچ کریں گے اس مدرسے کو عروج دیں گے تو کوئی ماں کا لال تمہیں اس دنیا سے مٹا نہیں سکتا لیکن یہ حضرت عبد المطلب ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اٹھارہ بچے بچیاں عطا فرمائی بارہ لڑکے تھے چھے لڑکیا تھیں بچے تو سارے کے سارے حسین و جمیل تھے سارے کے سارے خوبصورت تھے لیکن تمام بچوں میں جو حسن و جمال کے پیکر تھے سب سے زیادہ خوبصورت تھے تو وہ حضرت عبداللہ تھے علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی نور مصطفی جلوگر تھا حضور کے چچا کا بیان ہے جب میرے بھائی حضرت عبداللہ پیدا ہوئی تم نے اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا عبداللہ کا چہرہ این سے چمک رہا تھا جیسے چاند و سورج چمکتے ہیں عزیزانِ ملد حضرت عبداللہ بچپن کے ایام گزار کا جوان ہوتے ہیں جوانی کے دہلیست پر پہنچتے ہیں مقا کے جنگلیوں سے جا رہی ہیں مقا کے جنگوچوں سے جا رہے ہیں مقا کے جن بازاروں سے جا رہے ہیں آواز آتی تھی السلام علی نور اللہ فی غہرکہ عبداللہ عبداللہ آپ کو مبارک ہو آپ کو بشارت ہو اور آپ پر ہمارا درود و سلام ہو اور آپ کی پیشانی میں جو نور مصطفی ہمارا اس پر بھی درود و سلام ہو پھر یہ نور مصطفی یہاں سے نکلا حضرت سیدہ طیبہ طاہیرہ آمنہ کے بطن میں پہنچا نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہا جب میرے آقا کی پیدائش کا دن قریب آیا حضرت سیدہ طیبہ طاہیرہ آمنہ گھرم میں اکیلی ہیں تنہا ہیں واحدہ ہیں منفریدہ ہیں جب حمل کو چھ مہینے ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے میرے مصطفی دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ تھیم ہو گئے اور حضرت عبداللہ مطلب خانہ کعبہ کا تواب کر لے گئے تھے حضرت عبداللہ مطلب خانہ کعبہ کا چکل لگا رہے تھے تواب کر رہے تھے اچانک درد سے شروع ہوا ولادت کا درد شروع ہوا حضرت سیدہ تجیبہ تائیرہ آمنہ نے اے خاتون کو جو رشدار تھی مکہ کی دائیوں کی جانے میں جا جاؤ مکہ کی دائیوں کو بلالاؤ یہ عزیزہ خاتون شہر میں گئی ہو جانے کے بعد مکہ کی دائیوں سے کہا آمنہ کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے لہذا آپ تشریف لے چلے لیکن مکہ کا معمول دستور و پرمپرہ اور محول یہ تھا کہ جب باپ جندہ ہوتا تھا تو لوگ اس کے بچوں کو لینے جاتے تھے اور پھر اس بچے کو دو سال اطراف و اقناب کی دیاز سے آنے والی عورتیں پالا کرتی تھیں دودھ پلایا کرتے تھے پھر اس پر مہن تانہ ملا کرتا تھا عجرت ملا کرتی تھی مکہ کی دائیوں نے آنے سے انکار کے یر دیا یہ عزیزہ خاتون واپس ہوئی اور آ کر کے کامنا مکہ کی دائیوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے حضرت عامنا نے جب اتنا سنا حضرت عامنا رونے لگی آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹبکنے لگے حضرت جبرعیل علیہ السلام نے رب کی بھارغاں میں عریضہ پیش کیا اے پربردگار تیرے محبوب کی آمد قوت قریب آ گیا ہے مولا مکہ کی دائیوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے تبرعہ انہیں ارشاہ فرمایا تھا جبرعیل فرشتوں کے سردار مکہ کی دائیوں نے آنے سے انکار نہیں کیا ہے بلکہ مکہ کی دائیوں کو ہم نے خود نہیں آنے دیا ہے اس لیے کہ مکہ کی دائیاں ہیں نہ پاک میرا محبوب ہے پاک ہم پاک محبوب کے لیے پاک دائیوں کا انتظام کریں گے جبرعیل علیہ السلام نے ارش کیا پروردگار وہ دائیاں کس قبیلے سے ہو کس خاندان سے ہو کس کنبے پریوار سے ہو رب نے ارشاہ فرمایا جبرعیل چار دائیوں کا انتظام کرنا ہے ارش کیا مولا نام تو بتا دے پتہ تو بتا دے ایڈرس تو بتا دے بلہ میں لاتا ہوں رب نے ارشاہ فرمایا جبرعیل ارشاہ فرمایا جبرعیل آج ان عورتوں کا انتخاب کرنا ہے آج ان عورتوں کو چننا ہے جاستہ کسی کی دائیاں نہ بنی ہو ان کی آنکھیں بھی پاک ہو ان کا عقیدہ بھی پاک ہو ان کے ہاتھ بھی پاک ہو ان کا لباس بھی پاک ہو ان کا کردار بھی پاک ہو اس لیے کہ میرے محبوب کا ملاد پاک لوگوں کی لیے کسی نا پاک کے لیے نہیں ہے عرش کیا مولا نام تو بتا دے بلا میں لاتا ہوں رب نے ارشاہ فرمایا جبرعیل جاؤ ہوا کو بلا لاؤ جبرعیل جاؤ آسیا کو بلا لاؤ حاجرہ کو بلا لاؤ مریم کو بلا لاؤ عرش کیا مولا ہوا حاجرہ مریم یہ مقدس انبیاء کرام کی مقدس مائے ہیں مولا میں جا کر کے آواز لگاؤں یہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اے مولا تم مجھے یہ تو بتا دے آسیا کو کیوں بلا رہا ہے تو رب نے ارشاہ فرمایا تھا جبرعیل ہم نے آسیا سے وعدہ کیا تھا تو میرے موسیٰ قلیم اللہ کو پھال ہم تجھے اپنے حبیر کی دائی بننے وعدہ کیا جبرعیل کیا مولا کیا میں قبروں پر جا کر کے آواز لگاؤں رب نے ارشاہ فرمایا ہاں 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 سیدھے قبروں پر چلے جانا اور قبروں پر جا کر کے آواز لگانا آواز لگانا تیرا کام ہے اور قبروں سے زندہ اٹھانا ہمارا کام ہے حضرت جبرعیل علیہ السلام نرز کیا مولا ابھی جاتا ہوں جا کر کے آواز لگاتا ہوں رب نے رشاہ فرمی جبرائیل آج ہمیں ایک عقیدہ دینا چاہتے ہیں ایک ذہن دینا چاہتے ہیں ایک مزاج دینا چاہتے ہیں ولیوں کی قبروں پر جانا بیدعات نہیں ہے بلکہ جبرائیل کی سنت ہے جبرائیل دو قبروں پر جا کر آواز لگانا تیرا کام ہے وہ قبروں سے زندہ اٹھانا ہمارا کام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام قبروں پر گئے جا کر کے آواز لگائی ہوا حاجرہ مریم آسیہ تمہیں رب بلا رہائے سیدھی یہ تمام مقدس بیبیاں قبروں سے اٹھیں زندہ ہو گئیں بہار آئیں ارشاہ فرمایا تمہیں رب بلا رہائے اور رب کا حکم یہ ہے کہ سیدھی حضرت آمنہ کے گھر چلی جاؤ حضرت آمنہ کے گھر جا کر اپنے ساتھ جو ہے ملائکہ کو لے لو اپنے ساتھ علمان جنت کو لے لو جنت کی حوروں کو لے لو کئی ہزار ملائکہ کو لے لو حضرت آمنہ ارس کیا ہیں پروردیگار یہ غلمان جنت جنت کی حوریں کیوں بھیج رہا ہے تب رب نے رب نے ارشاہ فرمایا تھا ان جو ہے غلمان جنت کو جنت کی حوروں کو جنت کی حوروں کو میں اس لئے بھیج رہا ہوں یہ میرے محبوب کے قصیدیں پڑیں گے یہ میرے محبوب کی تعریفوں توصیف کریں گے عرص کا پروردیگار ملائکہ کو فرشتوں کو کیوں بھیج رہا ہے تب رو نیر شاہ فرمایا تھا جبرائیل آج ہمیں ملائکہ کو اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ ملائکہ میرے محبوب کی آمد کا اظہار کر کے جلوس نکال کے دنیا والوں کو یہ ذہن دیں دنیا والوں کو یہ مزاز دیں کہ جلوس نکالنا بھی دعوت نہیں ہے بلکہ ملائکہ کی جبرائیل کی سنت ہے عزیزانی ملت حضرت عامنا کی آنکھیں بند ہیں دروازہ بند ہیں کنڈی لگی ہوئی ہے یہ مقتصبی میں حضرت عامنا کے گھر پہنچیں درد زہد کی وجہ سے آنکھیں بند ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جا رہے ہیں حضرت عامنا کے گھر پہنچیں دروازہ بند کنڈی لگی ہوئی ہے اچانک حضرت عامنا کی آنکھ کھلی تو حضرت عامنا کا گھر سارا کا سارا منور و روشن ہوا پوچھا ہے مقدس بی بی تم کونوں کیوں آئی ہو حضرت حوانے کا عامنا تم مجھے نہیں پہچان رہی ہو آج میں نبی کی بی بی بن کر نہیں آیا ہی ہوں بلکہ میں مصطفیٰ کی دائی بن کر آئی ہوں حضرت مریم نے کہا حضرت حاجرہ نے کہا قدموں کو چوما ہاتھوں کو چوما پیشانی کو چوما حضرت عامنہ نے کہا اے مقدس بیوی تم میرے لئے قابل تازیم ہو میرے لئے ضروری ہے کہ تمہاری تازیم کی جائے عدب کیا جائے تو حضرت عامنہ نے جواب دیا تھا اے مقدس بیوی تم میرے لئے ضروری ہے کہ تمہارا عدب کرو احترام کرو لیکن ہوا نے عرض کیا تھا عامنہ ہم مقدس مائے ضرور ہیں مقدس انبیاء اکرام کی بیوییں ضرور ہیں لیکن آئے ہم جو ہے مخدس انبیاء کرام کی ماں بن کر یا پھر بیویاں بن کر نہیں آئے ہیں بلکہ امام الانبیاء کی دائی بن کے آئے ہیں اللہ نے آج ہمیں دائی بننے کا شرف عطا کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عامنا کے قریب ہوئے وہ قریب ہونے کے بعد عرص کیا اظہر یا رسول اللہ اظہر یا محمد یا رسول اللہ دنیا میں جلوہ گر ہو جائیے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئیے مصطفیٰ اپنے ماں کے شکم سے آ رہے ہیں آج میرے اور آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون کی دھا نکلتی ہے لیکن مصطفیٰ دنیا میں آ رہے ہیں تو خون کی دھا نہیں نکل لئی ہے بلکہ نور کی شوائے نکل لئی ہیں بچہ جس بستر پر پیدا ہو جس چار بھائی پر پیدا ہو جس کمرے میں پیدا ہو اس بیٹ کو اس بستر کو اس چار بھائی کو اس گدے کو اس چادر کو اس دری کو نفا کر دیتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ ماں کے شکم سے کیا آئے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا یاد کیا تو کسے یاد کیا ہم گناہگار امت ہوئے ہوئے تھیا اور رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا اللہم رب عمل امتیں اے پروردگار میری گناہگار امت کو میرے حوالے فرما اندازہ لگائیں یود و مصطفیٰ درے سرسالہ زندگی میں ایک ایک لمحہ ایک ساتھ ایک ایک دقیقہ ہمیں یاد کر رہے یاد کرتے رہے ہمیں یاد کرتے رہے ہمارے لئے دعائے کرتے رہے لیکن دیل اہم موڑ پر مصطفیٰ ہم گناہگار امتیوں کو مخصوص طریقے سے یاد کر رہے ہیں جل اہم موڑ پر لوگ اپنوں کو یاد کرتے ہیں کوئی امی اور پاپا کو یاد کرتا ہے کوئی چچاو بھائی اور ڈیڈی کو یاد کرتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ دنیا میں آ رہے ہیں تب ہمیں یاد کر رہے ہیں دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں شبہ میراج میں میراج والے سفر میں مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں پہنچے تو اس وقت بھی ہم گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں اندازہ لگائیں جب مصطفیٰ نے زندگی کے ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ ایک ایک دقیقہ ایک ایک منٹ ہمیں یاد کرتے رہے اور تین اہم موڑ پر مصطفیٰ ہمیں بھولے نہیں تو پھر وفادار امی اور امتیوں کی ذمہ داری بنتی ہے جب جب اللہ توفیدے جب جب موقع میں جائے نبی کا ملاز مناتے رہے سرورِ عالم کون فرس منا کرے یہ دیفعان دنیا والوں کو دیتے رہے ہم غدار نہیں ہیں ہم بے وفا نہیں ہیں مصطفیٰ نے ہمیں یاد کیا ہے تو ہم اپنے مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہیں عزیزان ملت اب میرے مصطفیٰ دنیا مجل وگر ہوئی میرے مصطفیٰ کے قول و خل کو دیکھئے میرے مصطفیٰ کے چلنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کو دیکھئے میرے مصطفیٰ نے ارشاہ فرمایا ہما جنتوں کا ونا رخ یہ ماں باپ تیری جنت بھی ہیں تیری دوزت بھی ہیں میرے مصطفیٰ نے اپنی ماں کی بڑی فرما برداری کے ساتھ آج کل جس طرح سے بچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں مصطفیٰ اس طرح سے نہیں بڑھتے تھے جس طرح مصطفیٰ ایک دم جو ہے ہم اور آپ کیا بچہ ایک ہفتے میں اتنا بڑا ہوتا ہے میرے مصطفیٰ ایک دن میں اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمارے یہاں بچہ ایک مہینے میں اتنا بڑھتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ آج دن میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں مختصر سار عرصہ میرے مصطفیٰ نے ماں کے ساتھ گزارا ماں کا عزیزہ نے ملت اسلامیہ لیکن ماں ماں ہوا کرتی ہے یہ ماں ماں ہوا کرتی ہے ماں بڑا عظیم سرمایہ ہے بڑی عظیم دولت ہے بڑا عظیم سرمایہ ہے بڑا عظیم جو ہے یہ خزانہ ہے یہ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے ان پر ان کو بار سمجھتے ہیں ان کو اپنے آپ پر بہت سمجھتے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی یہ ذہن دے دیا تھا جب تنگی آنے لگے پریشانیاں کھیلنے لگے الجھنے آ جائیں اور جب رسکی تنگی ہونے لگے تو سمجھ لو اذا ترکل عبد الدعا للوالی دیر فَإِنَّهُ يَنْ قَطِوْ عَنْهُ رِسْقِ انسان جب والدین کے لئے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس سے رسک دروازے بند کر دیا کر دیتا ہے تو یہاں سے ذہن ہی ایک یہ بھی مل لہائے اگر ماں باپ جیتی حضین دولتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے حیات ہے زندہ ہے تو پہلے ان کو کھلائیں بعد میں کھائیں پہلے ان کو پلائیں بعد میں پیئیں ماں باپ کی خدمت کر کے اگر زندگی غزالی پہر موڑ تو تم کامیابی ہو سر قرآن کی منزلت مسلکِ علی حضرت شاعرِ سلام جنابِ عثمان رضا حارونی ماشاءاللہ شاعرِ سلام عثمان رضا حارونی صاحبی تشریف لائے رہے ہیں بس مفتی صاحبی تشریف لائے نہیں والے بس میرا وقت ہوتا چلا جا رہا ہے سنیئے تھوڑی دور عزیز آنے میں لیکن یہ ماں باپ بڑا عزیم سرمایا ہے کتنے ایسے بوڑوں کو دیکھا اسٹیشنوں پر دا سو بیس روبے کے چکر میں دھکے کھا رہے ہیں بیس ایک ال زمین ہونے کے بابو جو چار بیٹے ہیں تو ان چار بیٹوں نے اس ماں باپ کو گھر سے نکال دیا ہے عزیز آنے ملت آخر یہ نوبت کیوں آئی اس کا پسے منظر کیا ہے تو میں آپ سے ایک شکوا کروں گا بزرگو صحیح بات یہ ہے ان بچوں کے ہاتھ میں مصطفیٰ کے فرامین اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق قلم دے دیا ہوتا مصطفیٰ کا اٹھنا بیٹھنا ان کی نگاہوں میں بچا دیا ہوتا ان کو پکا سچا غلام مصطفیٰ بنا دیا ہوتا تو پھر یہ جب قرآن پڑھتے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِمْ وَلَا تَنَحْرُهُمَا ماں باپ کو اُف تک نہ کہو آج یہ اولاد ماں کو گھر سے نکالتی ہے ماں کے مو لگتی ہے ماں کہتی ہے بیٹا جلدی آ کر کے سو جایا کر تو کہتاں ماں تجھے نین نہیں آتی ہے تو اس میں میرا کیا خصور ہے یا بزرگو کچھ کمیہ تمہاری بھی ہے مصطفیٰ کا غلام بنا کر جاؤ گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے لیکن نہیں ہم ڈوکٹر بنائیں گے انجینئر بنائیں گے پائلیٹ بنائیں گے سب کچھ بنائیں گے لیکن پکہ سچا غلام مصطفیٰ نہیں بنائیں گے یہی آج رونا ہے نہ بیٹیوں کو تعلیم دیں گے آج ہماری بہنیں مسلم شہزادیاں کتنے غیروں کیا گا اس میں سو رہی ہے وجہ کیا ہے پہلی وجہ کے موبائل دے دیا دوسری وجہ کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے لے کے بھجائے میں تم سے عریضہ پیش کروں گا گزارش کروں گا کوئی باپ کی عمر کھا ہے کوئی مک جو آئے بھائی کی عمر کھا ہے کوئی چچا کی عمر کھا ہے کوئی دادا کی عمر کھا ہے میں اعتماد ہاتھ جوڑ کر تم سے کر کے جاؤں گا ان بیٹیوں کو موبائل نہ دے کر ان کے ہاتھ میں جنتی زیبر کی کتاب عطا کر دو جنتی زیبر کتاب دے دو سلی بیشتی زیبر کتاب دے دو یہ بچی جنتی زیبر کتاب بڑھ کر زندگی گزارے گی دنیا جب بچی کے پیچھے پڑ جائے لیکن یہ بچی اس کی جانب نظر اٹھا کر کبھی نہیں دیکھے گی لیکن نجوانوں میں تم سے بھی کہوں گا ماں باپ جیسا حسین خزان اگر موجود ہے اس کی قدر کر لیں پھر من جاتے تو ہم کیا کرتے ہیں قرآن خان ملا بڑی اچھے تھے ہمارے اب بڑی کیلے لاتے تھے پھر روئیں گے پیٹیں گے رونے پیٹنے سے کام نہیں چلے گا مرنے کے بعد ایک گلاس پانی لے کر رکھ کر سورہ اخلاص دین مرتبہ پڑھ کر دعا کر دیں گے انشاءاللہ ہیں آپ کے والدین کی حق میں ہیں اور وہی بیٹا اپنے باپ کے حق میں اگر دعا کرے گا تو انشاءاللہ رفت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی لیکن نہیں ہم ڈوکٹر ضرور بنائیں گے دنیا دار ہم بناتے ہیں تو پہلی غلطی ماں باپ کی آپ عالم کے باپ کا پشتر جا کر کے دیکھئے وہ بہترین کمبل ہوگا وہ بہترین لحاف ہوگا وہ اچھا اچھی کوائلٹی کا گدہ ہوگا اور ایک مالدار کے باپ کا بستر جا کر کے دیکھئے سمجھے بستروں مجھ سے ماں باپ کی بدبو آتی ہوتی یہ بدبو حیرت ہوتی اس قوم پر اے قوم تجھے ہوا کیا ہے تو تو وہ تھی کہ جب جسی کاراستے سے تو گزر جاتی تھے غیر ہو کے بچے روتے تھے چیختے تھے چلاتے تھے تو تیرا نام لے کر اس ان بچوں کو چیختے چلاتے بچوں کو چپایا جاتا تھا بچوں خموش ہو جاؤ ورنہ تمہاری شکایت مسلمانوں کی جماعت سے کر دی جائے گی یہ حال ہمارا تھا آج آواز اٹھ رہی مسجدوں کو گرا دو مدرسوں کو بند کر دو اب نادان یہ تیری سوچ ہوگی اگر مصطفیٰ کا غلام پکہ سچے آج بھی غلامی کا ثوبت دے کر زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ دنیا سے تک رجائے گا سر نہیں جھکائے گا عزیزانِ ملت تو سب سے پہلے ماں باپ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں اچھی تربیت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حضرت عبد المطلب نے فرمائی جس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو اور جس کے دادا نے تربیت کی ہو تو دادا کی ذمہ داری بنتی ہے باپ حیات ہے تو باپ اچھا نام رکھے باپ رخصت ہو گیا ہے تو دادا کی ذمہ داری بنتی ہے اچھا نام رکھے اچھی تربیت کریں اچھی تعلیم دلائی اچھا ہونر سکھائی یوں بچے خالی روٹوبر گھومتے رہتے ہیں وہ نشیڈی بنتے ہیں شرابی بنتے ہیں جواری بنتے ہیں مکار بنتے ہیں بے حیاء و بے غیرت بنا کرتے ہیں لیکن انہی بچوں کو اگر مدرسوں میں پھیجیں گے یونیورسیوٹ میں داخلہ کر آئیں گے ان کو دنیاوی تعلیم بھی دلائیں وہ سب سے پہلے دینی تعلیم دلا کر ان کی زندگی کامیان بنائیں تو انشاءاللہ یہ بچہ جب آلی بن کر آئے گا آری بن کر آئے گا اور پھر جب آری بنے گا آپ کے علاقے میں یہ مدرسہ چلتا ہے جب یہاں سے بچہ فارق ہو کر کے جائے گا لوگ پوچھیں گے یہ روشنی کہاں سے بن کر آئی ہے جواب ملے گا یہ دھاونی بزر کے سرزمین سے روشنی بن کر آئی ہے کوئی بمبئی میں جا کر کے روشنی پھیلائے گا کوئی رامپور جائے گا کوئی بریلی جائے گا کوئی مراد آباد جائے گا اور پھر آپ کی نسلوں میں انشاءاللہ دم بدم صدہار ہوتا چلا جائے گا لیکن نہیں کہتے ملہ بنا کر حافظ کاری بنا کر ملا گیا کیا میں آپ یہ کہیں تریب مہدور نہیں ہوں سمجھے پندرہ ہزار تنخہ دیتے ہیں مجھے سور پروز کھانے پر دیتے ہیں تین ہزار ہو گئے سمجھے سات ہزار بچوں سے ملتے ہیں جوڑی کتنے ہو گئے شکر ڈیزائر کار اور ڈریور پراموں میں آنے جانے کے لیے اور آٹھ چھٹی کھلے لفظوں میں دی ہیں انہوں نے اور اسی فیسلیٹی کی وجہ سے میں آ بھی گیا ہو ورنہ شہر میں رہنے والا یہاں دیاز میں آ جاتا ہے پھر یہ میرا گڑھ ہے اس پورے علاقے میں بار بار میں آتا ہوں سمجھے میں رہنے والا ردربور شہر کا ہو پرانہ رہنے والا آپ کا زلہ رامبور کا ہوں ماتھ چھڑے کے پاس مصطفیٰ بات کا سمجھے فلال شہر ردربور میں لڑکی ہو مدرسہ چلتا ہو وہی رہتا ہوں اور اب آپ کے قریب لحصوی گاؤں میں ہو آدھا گاؤں میرا رشتہ دار ہے اس لیے میں ہی آ گیا ہو سمجھے برحال اس علاقے میں لوگ بڑی قدر نگاہ سے دیکھ رہے ہیں بھلا رہے ہیں میں جاتا ہوں وہ کا مل جاتا ہے سمجھے برحال مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف یا کپنا پرچار کرنا چاہ رہا ہوں بلکہ آپ کو ذہن یہ دینا چاہتا ہوں آپ کے امام کی تنگہ دس تھاڑے دس ہزار ارے مسلمانوں غیرت کرو غیرت امام کتن کا پچھ سو تیز ہاں تیز ہزار ہونا چاہیے ان اماموں کا اچھی تنخد ہوگئے تو انشاءاللہ یہ دل کی گہرائی سے رات و دن آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے میرا پورا دن زہر سے لے کر عشاء تک وہ عشاء کے بعد تفسیر بیان کرتا ہوں قرآن کی عربی کا قرآن لگ کر اس کا ترجمہ تشریح شان نزل اسی سے مسائل نکال کر بیان کرتا ہوں سمجھے پورا دن میرا یوں گزر جاتا ہے پھر پرامو کی بھاگ دور وجہ کیا ہے کام والے پوری فیسلیٹی پوری سہولت اور معقول تنخہ دے رہے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے دائیں بھائیں ذہن بھاگتا ہی نہیں جب تنخہ کرو گے پانچ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار اچھا بھلا آدمی دس ہزار میں گزارا کر لے گا کیا اچھا سپول ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں گے ان کے ذہن آئے گا کہ ہماری زندگی تو الٹی سی تھی جیسی تھی کڑ گئی لیکن اپنے بچوں کو اب حافظ نہیں بنائیں گے عالم نہیں بنائیں گے پھر ایک وقت وہ آئے گا تم ترس ہوگے ترس کہ کوئی امامت کو مل جائے کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا مل جائے نماز جنازہ پڑھانے والا بھی مہستر نہیں ہوگا اس لئے ضروری ہے اپنی چھوٹی چھوٹی نسلوں کو میں یہ نہیں کہتا سب کو حافظ ہی بنا دو سب کو قاری ہی بنا دو بلکہ ان بچوں کو ناظرہ قرآن تو پڑھا دو ان بچوں کو ضروری آتے دین تو سکھا دو بچے جان جائیں کہ کھڑے ہو کر کے کھانا منا ہے ننگے سر کھانا منا ہے لیٹرین میں یہ بچے مسجد میں جائیں گے مسجد کا عدب لحاظ کریں گے سلیکے سے جائیں گے لیکن یہ آئے گا تب اچھا امام رکھ کر اچھی تنخواہ دے کر پھر اپنی نسلوں کے بھیجو ساپ اسکول میں بچے جاتی ہیں اچھے ڈریس اچھا لیبان سب کچھ اچھا بستہ پھر بس پھر رکشہ سب کچھ اور مدرس میں آتے ہیں تو سام مو بھی دھولا نہیں ہوتا اس کے بل بھی ایک نیک جلتہ ہوتا ہے یہ حالات ہمارے اس قوم کو دیکھ کر رونا آتا ہے یہ قوم یہی وجہ کے تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے یہ قوم برباد ہوتی چلی جا رہی ہے کامیابی چاہتے ہو مین پر حمل کر زندگی گزار جاؤ نام بھی ہو جائے گا شورت بھی مل جائے گی اور پھر پروردگار کی جنت تمہارے لئے بے چین بے قرار رہے گی اور جس مصطفیٰ کا ملاد منا رہے اس مصطفیٰ کے تعلق سے بھریلی کے امام نے تو یوں کہا تھا زمین و زمہ تمہارے لئے مکین و مقا تمہارے لئے مکین و مقا تمہارے لئے چنین و چنا تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے دعن میں زمہ تمہارے لئے بدل مہجا تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اُتھے بھی وہاں تمہارے لئے اور یا رسول اللہ تمہاری چمک تمہاری تمک تمہاری محق تمہاری جھلک زمین و فلک سما کو سمک میں سکانی شاہ تمہارے لیے تمہارے لیے آج کام کریں کام کرنے کی ضرورت ہے اور میں ہاتھ جڑ کر اپنے علماء سے گزارش کروں گا آپ ایک امام کی حیث سے کام مت کیجئے بلکہ ملازم کی حیث سے کام مت کیجئے بلکہ آپ نائب رسول ہونے کی حیث سے کام گیجئے انشاءاللہ آپ کبھی کام ہو جائے مجھ سے پہلے امام تھے کل آٹھ ہزار روپے تنقہ تھی اور اب کوئی امام ہے دوسری امام کا انتظام ہو گیا ہے سمجھے حلوس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے تو انشاءاللہ یہ قوم تمہیں بھوکا نہیں مارے یہ قوم تمہیں ستائے گی نہیں سمجھے مباپ آیاتے ان کی خدمت کریں مصطفیٰ کے فرامین کو سیکھیں مصطفیٰ کے قول و خیل پر عمل کر کے زندگی گزاریں میرا وقت ہو رہا ہے سمجھے اللہ سے دعا مولا میرے پھوٹے پھوٹے کلمات کونگل فرمائے استغفراللہ ربی من کل زنبی واتو بلئی کلمہ شرک کا برد کر لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا البلاغنوین اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ورکاتو سبقت لسانی کے وجہ سے کوئی مشٹیک بھول چکوئی تو اللہ معافرمائے اسلام اللہ 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 موسیقی